اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ رنائی کا ہیٹر جو ون ٹن کے اوپر اپریٹ ہوتے ہیں اگر آپ ان کو ٹو ٹوئنٹی میں لگا دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کیا وہ خراب ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اور اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو ٹھیک اس طرح کیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ آج ہمارے پاس رنائی کا ہیٹر آیا ہے یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے آر سی تھری تھرٹی ایسی تو یہ ون ٹن پہ اوپریٹ ہو رہا تھا جبکہ انہوں نے غلطی سے ٹو ٹوئنٹی میں لگا دیا تو اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ ابھی چل جائے گا یا نہیں چلے گا تو یہاں پہ میں نے ایک کنورٹر رکھا ہوا ہے یہ ٹو ٹوئنٹی سے ون ٹن کنورٹ کرتا ہے تو اب میں اس میں سوچ لگا کے چیک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو ذرا آن کرتا ہوں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہیٹر ہمارا جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا تو اس کو کھول کے چیک کریں گے کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس کو کھولنے سے پہلے آپ نے اس کی پاور سپلائی اتار لینی ہے گیس بند کر کے اس کا پائپ بھی اتار لینا ہے تاکہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کی پاور اتار لی ہے اب ہم اس کو کھولیں گے تو کھولنے کے لیے یہاں پہ دوستو دونوں سائیڈوں پہ دو دو پیچ ہوتے ہیں یہ چاروں آپ نے کھول لینے ہیں اور دوستو یہ فرانٹ والا پینل اتارنے سے پہلے ہیں یہاں پہ دوستو جالی کے اندر بھی دو پیچ ہوتے ہیں کسی کے دو ہوتے ہیں کسی کے تین ہوتے ہیں تو دوستو آپ نے یہ بھی کھول لینے ہیں اب دوستو سب سے پہلے ہماری یہ جالی اترے گی سامنے والی اور اس کے بعد یہ والا پینل بھی اتر جائے گا تو یہاں پہ اس کا تھوڑا سا سسٹم اٹھا ہے تو اس کو ہم یہاں سے کھول لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اوپر کس طرف سے سلائیڈ کرنا ہے تو دوستو کچھ جو ہیں وہ سامنے کی طرف پہلے کھلتے ہیں پھر اوپر سلائیڈ کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ والا مارڈل جو ہے اس کو اوپر سلائیڈ کریں گے تو کھولے گا تو یہاں پہ دوستو اس کے اندر کچھرا بھی وہ ہوتا ہے اگر آپ کو سروس کی ویڈیو دیکھنی ہے اسی مارڈل کی تو آپ دسکرپشن میں لنک ہوگا دوسری ویڈیو کا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ترحال یہ آن نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا فالٹ آیا ہے جو کہ یہ آن نہیں ہو رہا تو دوستو یہ اس کی مین پی سی بھی ہے کنٹرولر تو اسی کے اندر کوئی بھی فالٹ ہو سکتا ہے جو کہ اوور والٹیج کا ہے تو ہم نے اس کا ایک پیچ لگا ہوا ہوتا ہے یہ کھول لینا ہے اور اس کے بعد سارے جیک نکال لینا ہے تو میں یہاں پہ باری باری کر کے سارے جیک نکال لیتا ہوں جی تو دوستو یہ جیک جو ہے یہ ٹوٹ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ کسی نے الفی لگا دی تھی اس جیک کے اوپر تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ دونوں تاریں کاٹ کے یہاں پہ ڈائریکٹ سولڈ کر دینی ہے یا یہاں سے دو تاریں لے کے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دوستو اس کے اندر آپ کو یہ ایک فیوز نظر آ رہا ہوگا تو یہ دوستو ابھی فیوز جو ہے وہ جل چکا ہے کیونکہ اس کو ٹو ٹونٹی میں لگا دیا گیا ہے جبکہ یہ پورا سسٹم جو ہے وان ٹین پہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو ابھی ہم یہ فیوز چینڈ کریں گے تو اس کے اوپر ریٹنگ لکھی بھی ہوتی ہے وہ یہ تین امپیر کا ہے اگر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہو تو یہ فیوز جو ہے تین امپیر کا ہے ہم دوسرا اسی سائز کا دوستو کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں تو اسی سائز کا دوسرا تین امپیر کا فیوز لے کے اس میں ڈالتے ہیں جی تو دوستو یہ ہم نے نیا فیوز لے لیا ہے یہ تین امپیر کا ہے اور وان ٹین پہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد دوستو سارے جو کنیکشن ہیں وہ کرنے کے لئے ہمیں یہ بھی جیک جو ٹوٹ گیا ہے یہ بھی ٹھیک کرنا پڑے گا تو اس کو کھول کے میں جلدی سے یہاں پہ تاریں لگا لیتا ہوں اور اس جیک کو کٹ کے پھر اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے جی تو دوستو اب ہم نے تاریں لگا لی ہیں اب ہم نے اس کو فٹ کر کے ٹرائے کریں گے کہ کیا ابھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ فیوز لگانے سے اوکے ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو جیو میں سویت اس میں لے وہ عادتا ہوں ٹرائے کر سوچート ٹرائے کر دیں گے ٹرائے کر論 ٹرائے کرنا ٹرائے کرنا ٹرائے کروں موسیقی سکتے ہیں یہ سپلائی ہماری آ چکی ہے اور یہ اس کی جو جلیوی سپلائی تھی یہ ہم نے سیمپل بھیجا اور یہ جو ہے یہ سپلائی اس کی سیم اریجنل سپلائی جو ہے وہ نئی آ چکی ہے اب اس کو اس کے اندر فٹنگ کریں گے تو فٹنگ کر کے اس کو آن کر کے چیک کریں گے کہ کیا یہ آن ہوتا ہے اب بھی یا اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کوئی ایشو ہے تو میں اس کو جلدی سے فٹنگ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہ فٹنگ ہوگی دوستو یہ والی جو سائیڈ ہے یہاں پہ اوپر اس کا مادل نمبر کچھ لکھا ہوئے اور یہاں پہ اس کا بھی لکھا ہوئے تو یہ والی جو سائیڈ ہے اس کی جس کے اوپر لکھا ہوئے یہ اوپر آئے گی اور یہاں پہ جو یہ لکھا ہوئے اس کے پلاسٹک کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ نیچے والی سائیڈ پہ ہوگی تو یہ اس طرح ہوگی یہ جو ہے یہ باہر آئے گی اور یہ جو ہے یہ اندر جائے گی اس طرح سے ہم اس کو لگا دیں گے اور اگر آپ کو ایسے سمجھ نہ آئے تو اس سائیڈ پہ چھ پوائنٹ ہیں سوری اس سائیڈ پہ پانچ پوائنٹ ہیں اور اس سائیڈ پہ چار پوائنٹ ہیں تو اس طرح آپ دیکھ کے لگا سکتے ہیں دوستو شپنگ میں اس کے تھوڑے سے پوائنٹ ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں تو اگر نہ لگ رہی ہو تو اس کے پوائنٹ آپ نے سیدھے کر لینے ہیں تو پھر لگائیں گے تو لگ جائے گی تو میں اس کو جلدی سے سولڈ کر لیتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے سولڈنگ ہو گی ہے سولڈنگ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو لگا کے چیک کر لینا ہے تو میں اس کو جلدی سے اس کے اندر فٹنگ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہ ہمارا بورڈ فٹنگ ہوگا دوستو یہاں پہ پیچ نہیں لگنا لاک ہے یہاں پہ اندر ایک پیچ لگنا ہے دو اور تین یہ پیچ لگانے ہیں یہاں پہ بھی آپ کا پیچ نہیں لگے گا تو میں اس کو جلدی سے بند کر لیتا ہوں دوستو یہاں پہ ہماری پھر جو ہے وہ بند ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہیٹر کے اندر لگا کے تو اس کو وان ٹین پہ چلائیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایکسٹرنل سپلائی جو ہے وہ نہیں لگائی ہوئی تو یہ والی جو سپلائی ہے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیمیٹی فائی وارٹ کی سپلائی ہے اس کے ہم ساتھ چلائیں گے کیونکہ یہ کنورٹ کرتی ہے ایک سو دس پہ تو یہ جو سسٹم ہے یہ ایک سو دس پہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کو ہم اس ٹرانس فارمر سے چلا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سٹینڈر والٹے جو ہوتے ہیں پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش کے یہاں پہ ٹو ٹنٹی والٹ آتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو جلدی سے بند کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ اس کو میں جلدی سے بند کر لیتا ہوں اگر دوستو آپ کو اس کی سروس پہ ویڈیو چاہیے تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے دوسرا لنک دیکھ سکتے ہیں اس پہ میں نے اس کی فل ڈیٹیل میں بنائی ہے ویڈیو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کبھی اسی طرح گندہ ہے اور اس کی ہوا نہیں آ رہی یا اس میں کوئی ایرر کورڈ آ رہا ہے تو دوستو میرے چینل پہ اس کے تقریباً سارے ایرر کورڈ کے بارے میں ویڈیوز اویلیبل ہیں اگر آپ کے ہیٹر میں کوئی ایرر کورڈ آ رہا ہے تو آپ میری ویڈیو دیکھ کے اس کو فکس کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہیٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب دوستو آگے کا پروسس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گیس لگانی ہے تو گیس کے لیے ہمارے پاس یہ سلنڈر پڑا ہوا ہے سلنڈر سے ہم اس کو آن کر کے چیک کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس گیس دوسری نہیں ہے ویسے یہ نیچرل گیس کے ڈیزائن ہے تو ہم یہاں پہ اس کے ساتھ جو سلنڈر لگانے والے ہیں اس کی ہم نے تھوڑی سی گیس کھولنی ہے میں دوستو یہ پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ سلنڈر پہ چیک کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہیٹر ہے وہ دوسرا نیچرل گیس والا ہے تو آپ نے بس تھوڑا سا سلنڈر کو کھولنا ہے اور بڑا والا سلنڈر جو ہے اس پہ نہ لگائیں کیونکہ آپ کا جو ہیٹر ہے اس کو آپ زیادہ گیس دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایرر کورڈ چودہ آ جاتا ہے تو اگر آپ کا ایرر کورڈ چودہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی گیس سیک کریں اور اس کے بعد اگر گیس بھی آپ کی صحیح ہے آپ نے نیچرل گیس پہ لگایا ہوا ہے اور صحیح گیس آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے بلور کے اندر کچھرا چیک کریں یہاں پہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی کچھرا ہے لیکن یہاں پہ ابھی اس کا ایرر کورڈ نہیں آئے گا چودہ کیونکہ میں اس کی گیس تھوڑی کھول رہا ہوں تو یہاں پہ ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو دوستو میں نے اس کی تھوڑی سی گیس کھولی ہے تو یہ تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہو جائے گا اور اگر سٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا وال کو اور کھول لیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور سٹارٹ ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ریڈ لائٹ اور اگر یہ ریڈ لائٹ چل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ہیٹر ہے وہ پراپر ورکنگ میں آ گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو سے کچھ حاصل کر سکتے ہوں گے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ٹرک کے ساتھ تب تک کے لئے جمبر ٹھنکس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بہت 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 زندہ 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 موسیقی موسیقی